اسلام علیکم کہ جو ہم نے سٹیپ کل سٹیپس میں کو ڈیوائیڈ گیا تھا انہی سٹیپس میں جو ہمیں کوسٹن کریں گے صرف بائنومیل ہی لے گا باقی جو ہے کوسٹن سارا پرانا ہی رہے گا اور اسی طرح سالب ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ y is equal to 2x square plus 1 ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس y plus delta y is equal to اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس 2x square ہے 2x square اس کو آپ لکھ لیں گے x plus delta x whole square ٹھیک ہوگیا اور ساتھ آ جائے گا آپ کے پاس plus 1 ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا y plus delta y is equal to 2 اب اس کو کیسے سالب کریں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس فرمولہ کون سا لگ سکتا ہے a plus b whole square وہ ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square تو اس پہ آپ فرمولہ apply کر لیں a square plus 2ab plus b square ٹھیک ہوگیا اور ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا plus 1 ٹھیک ہے مزید آپ ایسا کریں اس y کو جو plus ہو رہا ہے اس طرف لے کے جا کے minus کر دیں تو اس کے علاوہ اس 2 کو ان سب سے multiply بھی کر دیں ٹھیک ہے تو آپ پاس آئے گا 2x square plus 4x delta x plus 2 delta x square plus 1 minus y plus y وہاں جا کے minus y اور 2 کو آپ نے ان سب سے کیا کر لیا multiply ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس آ جائے گا delta y is equal to 2x square plus 4x delta x plus 2 delta x square plus 1 اب یہاں پہ y کی جگہ اس کی value put کریں گے ہم ٹھیک ہے y کی value ہمارے پاس ہے 2x square plus 1 2x square plus 1 لیکن باہر minus ہے نا وہ minus sign ان دونوں کے sign change کر دے گا دونوں plus میں ہے نا تو دونوں کیا ہو جائیں گے minus میں تو 2x square minus 1 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کریں جو cancel ہوتی ہیں term ان کو cancel کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے یہ کہ plus 2x square جو ہے وہ minus 2x square سے cancel ہو جائے گا وہ plus 1 جو ہے وہ minus 1 سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس بچ جائے گا delta y is equal to 4x delta x plus 2 delta x square ٹھیک ہے اب یہاں جو ہم نے فرمولہ apply کیا ہے اس جگہ پہ ہم پچھلے questions میں binomial apply کرتے تھے لیکن یہ ہم نے بغیر binomial کے a plus b whole square کے formula سے solve کر لی ہے آگے اب سارے وہی step ہیں اس کے بعد ہم binomial apply کرنے کے بعد پہلے کام کیا کرتے تھے delta x کو common لیتے تھے تو اب یہاں پہ delta x common لے لیں صرف اس کے اندر binomial apply نہیں ہوگا باقی سارے step پرانے والے ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں delta y delta x آپ نے common لے لیا اندر بچ جگہ 4x plus 2 delta x ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے both sides پہ delta x سے divide کرتے تھے تو یہاں لگ دیں جی divide by delta x on both sides ٹھیک ہے جی یہ آپ پاس آئے گا delta y over delta x is equal to delta x 4x plus 2 delta x divided by delta x ٹھیک ہے یہ delta x تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا cancer تو پیچھے آپ کے پاس جو آئے گا وہ آئے گا پاس delta y over delta x delta y over delta x is equal to 4x plus 2 delta x ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم limit apply کرتے ہیں ٹھیک ہے applying limit applying limit delta x approaches to zero on both sides ٹھیک ہے تو limit apply کرتے ہیں یا جگہ limit delta x approaches to zero delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to zero 4x plus 2 delta x ٹھیک ہے اور ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو فیکٹر ہے limit delta x approaches to zero delta y over delta x یہ ہمارے پاس کس کی equal ہوتا ہے delta y over delta x یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے dy over dx کے ٹھیک ہے نا تو یہ جو value ہے اس کی dy over dx آپ یہاں پہ put کر دیں یہاں پہ آئے گا dy over dx یہاں پہ آپ limit apply کر دیں ٹھیک ہے اس پہ تو آپ limit apply کریں گے تو delta x تو ہے نہیں تو یہ پاس ویسی آجائے گا 4x plus جب آپ اس پہ limit apply کریں گے تو یہ آجائے گا 2 into 0 ٹھیک ہے تو یہاں پاس آئے گا delta y over dy over dx sorry dy over dx is equal to 4x plus 0 ٹھیک ہے اور یہاں پاس آئے گا dy over dx is equal to 4x ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس function کا derivative یہ answer میں یہ بھلا آئے گا dy over dx جو ہے اس کا answer یہ آئے گا ٹھیک ہے نا اس کا آپ بتاہ لیں پھر next کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں next question ہے ہمارے پاس x into x minus 3 اس کا بھی ہم نے derivative لینا ہے by first principle یا a b initial method یا by definition یہ تینوں نام ہیں اس کے ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی ہم binomial کے بغیر اس کو solve کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیسے solve ہوگا یہ ہمارے پاس اس کو ہم let کر لیں y is equal to x into x minus 3 for simplify کریں گے x square minus 3 x y x x x x y plus delta y x دیکھیں x دو جگہ پہ دو جگہ ہمیں delta x کر نا پڑے گا x plus delta x plus square minus 3 x plus delta x ٹھیک ہوگی یہاں پہ تو آپ نے فرمولہ open کر لینا ہے a plus b whole square a square plus 2 a b plus b square a square plus 2 a or b plus b square x square plus 2 x delta x plus delta x square اور اس کو multiply کر دینا یہاں پاس آئے گا minus 3 x minus 3 x اور یہاں جگہ minus 3 delta x ٹھیک ہے اس کو اندر multiply کر دینا اور یہ plus y جو ہے اس کو ٹھا کے آپ کھا لے جائیں یہاں یہاں جائے گا یہ minus y ٹھیک ہوگیا اور یا جگہ ہمارے پاس یہاں بھی کب جگہ سر delta y ٹھیک ہے نا اور delta y is equal to x square plus 2 x delta x plus delta x square minus 3 x minus 3 delta x minus minus अब y ki value put کر n y ki value x square minus 3 x x square minus 3 x لیکن یہ باہر minus ہوگا نا جب ہم put کریں گے اس کی value تو minus ان دونوں کے sign کو کیا کر دے گا change کر دے گا تو ہمارے پاس آئے گا minus x square plus 3 x minus x plus plus 3 x ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس اب دیکھیں جو cancel ہوں گی term وہ کون zi ہوں گی x square ہمارے پاس cancel hooga x square minus 3 x plus 3 x cancel ہو جائے پیچھے جو ہمارے پاس answer بچے گا وہ کیا x ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم جو step کرتے تھے ہم کیا کرتے تھے delta x common لیتے تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ڈلٹا x common جب common لیں گے تو ہم ڈلٹا y is equal to delta x ہم نے common لے لیا from right hand side right hand side سے صرف common لیں ٹھیک نا ڈلٹا x common لیں کے 2x plus delta x minus 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے delta x دونوں side پہ کرتے divide by delta x on both sides ٹھیک ہے تو delta x سے آپ اندر بھی divide کر دیں اور delta x سے آپ یہاں پہ بھی divide کر دیں ٹھیک ہے تو یہ delta x تو اس کے ساتھ ہو جائے گا cancer پیچھے کیا بچ جائے گا آپ کے پاس پیچھے آئے گا delta y over delta x is equal to 2x plus delta x minus 3 اس کے بعد ہمارا کیا کام ہم نے limit apply کرنی ہوتی ٹھیک ہے جی تو applying applying limit delta x approaches to 0 on both sides limit limit delta x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 2x plus delta x minus 3 ٹھیک ہے تو یہ جو factor ہے limit delta x approaches to 0 delta y over delta x اس کی جگہ آ جائے گا dy divided by dx ٹھیک ہے نا یہ تو اس کے equal ہوتا ہے اس کو ہم put کر دیں گے اس کی جگہ پہ value dy by dx جو value ہے ہمارے پاس آئی ہے اس کو put کر گئے یہاں پہ آپ limit apply کر لیں تو 2x پہ delta x ہے تو limit apply ہو نہیں سکتی ہے تو ویسی آئے گا یہاں پہ 0 put کریں گا تو یہاں آ جائے گا 0 اور یہاں پہ minus 3 پہ limit apply نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بتایا گا dy by dx is equal to 2x minus 3 تو یہ ہمارے پاس اس کا اس function کا جو ہے وہ derivative آج ہے اس کو بھی آپ اتار لیں اور باقی question ہے اس کے پہلے part کے پہلے پہلے پارٹ ہیں اس کے 14 پارٹ ٹھیک ہے نا 4 ہم نے کر لی 2 ہم نے پچھلے لیکچر میں کی 2 آج ہم نے کی ٹھیک ہے نا تو باقی آپ نے خود try کر لی سارے جو ہے انہی step سے follow ہوں کے باقی جو قصن ہے ان پہ آپ کو binomial لگانا لگانا پڑے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں طریقہ پڑا تھا وہ آپ کا اس پہ لگے گا تو باقی question جو وہ آپ نے solve کر لی ٹھیک ہوگیا جی